آسلام علیکم ہمیشہ رکھنا چاہئے بٹ وہ ہوتا ہے جی جشنِ آزادی چودہ گرست آنے والی ہے اور یہ پورے پاکستان اور ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے اور ہماری یاد تازہ ہوتی ہے اور ہم بار بار اپنے آپ کو یہ یاد کراتے ہیں اور یہ دوہراتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے ہم نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے ہم نے ہی اس کو سوارنا ہے ہم نے ہی اس کو آگے لے کے جانا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ سلسل رہنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ سکاف لیا ہے میں نے یہ بینڈ پہنا ہے اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ سب کو بھی ہوتی ہوگی آپ سب لوگ چودہ آگست آنے والی ہیں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں یا آپ کے کیا جذبات ہیں کیا فیلنگز ہیں ساتھ ساتھ mention کرتے چاہیں اور اپنے کومنٹس میں ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے چاہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں دیکھیں میں نے کیسا گلٹری اور سٹاری قسم کا جو ہے وہ اس کے لیے فیلٹر لگایا ہے جسٹ فور در ریزن کہ مجھے میرا دل کرتا ہے کہ ہر چیز چمکیلی پیاری اور اچھی لگنی چاہیے چودہ آگست کے لیے جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ساتھ ساتھ اپنے کومنٹس کرتے جائیں چودہ آگست کے بارے میں کہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں اور آپ اس دن کو کیسے مناتے ہیں اور اس دن آپ کیا محسوس کرتے ہیں پاکستان کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارج کا جو ہمارا ٹومک ہے وہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ہماری سکن بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور آج کل ہمارے پیارے پاکستان میں جو موسم چل رہا ہے وہ تمہیں کہتی ہوں آسم اتنی ہمیڈیٹی ہے اتنی ہمیڈیٹی ہے کہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے بال دیکھتے ہیں تو بالوں کے اندر باوم پھٹا ہوا لگتا ہے فیز کی سکن دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اس کا کوئی ٹیکسٹر سمجھ میں نہیں آرہا یہ اس میں سے کتنا آئیل نکل رہا ہے اس میں کوئی وائٹ ہیڈز بن رہے ہیں بلاک ہیڈز بن رہے ہیں کیا چل رہا ہے اس کے اوپر سے اتنی گرمی ہے ہمیڈیٹی کے ساتھ ساتھ کہ اس کی وجہ سے ڈلنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے انیون ٹون ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پیگمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہاتھ پاؤں دیکھتے ہیں تو ہاتھ پاؤں کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا چار چار رنگ بن گئے ہیں اور جس ٹائل کا شروع پہنتے ہیں ویسے ہی وہاں پر ڈزائن بن گیا ہے تو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن اچھا اچھا ہو رہا ہوتا ہے ساتھ میں جیسے چودہ اگرستان آنے والی ہے تو اس کی ایک اپنی خوشی ہوتی ہے اور پھر یہی ساری خوشیاں ہوتی ہیں جن کا ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہمیں اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے تو آج کا ٹوک سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے پگمنٹیشن جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چہرے کے اوپر پڑھنے والی چھائیوں کے بارے میں ہم پگمنٹیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی کہ چھائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم چہرے کے اوپر جو تل ہوتے ہیں یا چہرے کے اوپر چھوٹے چھوٹے تل جیسے نشان جن کو ہم فریکلز کہتے ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں چھائیوں کی جس میں دار کلر کے یا براؤن کلر کے پیکچز بننا شروع ہو جاتے ہیں کہیں پہ بھی بن سکتے ہیں فیس پہ لیکن زیادہ تر جو نظر آتے ہیں وہ بریج آف نوز پہ نظر آتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اپر چیکز پہ نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ ماتھی پہ بھی نظر آتے ہیں ویسے کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے پیگمنٹیشن لیکن جو موسٹ کومن ایلیاز ہیں موسٹ کومن سائیٹس ہیں جگہ ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیگمنٹیشن کی انٹرنل کاؤز کیا ہے جی ہاں اس کی اندرونی وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں ان کی کمی ہونا جسم میں یعنی کہ ہیموگلو بین اگر آپ کا لوگ ہو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کم ہوں جیسے وائٹیمن بی ہے وائٹیمن بی 12 میجر لی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ وائٹیمن بی 3 جو ہے وہ میجر لی ہوتا ہے ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے ان تین چیزوں کو اگر ان تین چیزوں میں کوئی کمی پائی جاتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کی سکن اچھی نہیں رہے گی بگرس باڈی باڈی کی ہی صحت اچھی نہیں ہے تو سکن میں کیا اچھے رہنا ہے تو پگمنٹیشن ہونے کا چانس جو ہے وہ بہت ہو جاتا ہے یہ تین چیزیں جس کی کمی ہوتی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے پگمنٹیشن اس کے علاوہ ہارمونل چینج ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کس قسم کی ہارمونز کی ہم بات کر رہے ہیں ہم میلی جو ہے وہ ریپروڈکٹیو ہارمونز کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ عورتوں میں جو مہباری یا مہانہ سائیکل ہوتی ہے اس کے جو اس سے ریلیٹڈ جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں یعنی ریپروڈکٹیو ہارمونز جو ہیں ان کا بیلنس نہیں ہوتا ہے وہ انپروپورشنیٹ ہوتے ہیں ان میں پگمنٹیشن ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ایسے ایسی لیڈیز جن جو کیا کہتے ہیں پریگننسی کو روپنے والی پیلز کھاتی ہیں جن کو ہم پیلز کہتے ہیں یا پھر ہم کانٹرسیپٹیو پیلز کہتے ہیں یا پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پی سی اوز یا کوئی اور جو ہے وہ سائیکلز میں منتلی سائیکلز میں کوئی ایسیو چل رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ سائیکل بنانے والی میڈیسنز جو ہیں وہ کھلائی جاتی ہیں یا پھر پیلز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں ان سے بھی پیگمنٹیشن ہونے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایک اور چیز بہت افعہ ایسا ہوتا ہے کہ حج کرنے جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ پیریٹس کو روکنا پڑتا ہے یا روکنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اس کی میڈیسنز کھائی جاتی ہیں وہ بھی ہرمونز ہی ہوتے ہیں جب آپ اس کو لیتے ہیں تو تب بھی آپ کی سکن میں پیگمنٹیشن ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ لیور یعنی کہ جو جگر ہے اس کے جو امراض ہیں اس میں بھی پیگمنٹیشن کے ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں انٹرنل کاوز یعنی کہ انٹرنل فیکٹرز جو اندرونی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیگمنٹیشن ہو سکتی ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ ایکسٹرنل کاوزز کیا کیا ہو سکتے ہیں جو ایکسٹرنل کاوزز ہیں اس میں ٹاک پہ جو آئے گا وہ آئے گا سن لائٹ سن لائٹ میں جانا یا سن لائٹ میں نہ بھی جائے تو سن لائٹ تو جب سن نکل آتا ہے تو ریز تو جو ہے وہ زمین پہ آہی رہی ہوتی ہیں ان سے اگر کوئی نہیں بچتا سن پروٹیکشن نہیں یوز کرتا تو اس میں پیگمنٹیشن ہونے کا چانس زیادہ ہو جائے گا اس کے علاوہ سلون پہ جا کے فیشیلز کروانا کیونکہ ان فیشیلز میں بلیچ جو ہے وہ ایڈڈ ہوتی ہے اور بلیچنگ ایجنٹس جو ہیں وہ ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس سے سکن جو ہے وہ برن ہونا شروع جاتی ہے اور اس کے علاوہ اوور سینسٹیو اوور ریاکٹیو ہو جاتی ہے اور جب آپ دھوپ میں جائیں گے یا آپ سن پروٹیکشن نہیں لگاتے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کو پیگمنٹیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ایشو یا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اپنی سکن پہ فرکشن دینا جیسے واکسنگ ہے تھریڈنگ ہے ان سب چیزوں سے جو ہے وہ رگڑ ملتی ہے سکن کو تو جس سکن میں تینڈنسی ہوگی پیگمنٹیشن ہونے کی اس سکن میں پیگمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت ہی کومن ہے اور وہ ہے سب سٹینڈرڈ وائٹننگ کریمز یعنی کہ سب سٹینڈرڈ یا سب سٹینڈرڈ کو کیا کہتے ہیں ہاں غیر میاری غیر میاری بورا رنگ بورا کرنے والی جو کریمز ہیں جتنی بھی اتنے سارے نام ہیں میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتی بکہ ہم ان کا نام نہیں سننا چاہتے اور ہم آپ سب کو منع کرتے ہیں کہ پلیز ان کو استعمال نہ کیا کریں اس کی وجہ سے سکن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی سکن میں چینجز آ جاتی ہیں اور وہ چینجز ریورسبل نہیں ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ جو خرابیاں آپ کی سکن میں یہ غیر میاری رنگ بورا کرنے والی کریمز لگانے سے پیدا ہوں گی ان کو کوئی بھی ریورس نہیں کر سکتا ہاں بہتر کیا جا سکتا ہے سکن کو لیکن ریورسبل نہیں ہوتے اور یہ بہت بورے چینجز ہوتے ہیں اس سے سکن جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے اس سے آپ کے جو سمال کیاپلریز اور بلڈ ویسلز ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں سکن اوور ریاکٹی ہو جاتی ہے تھنڈے موسم میں تھنڈی ہوا گرم موسم گرم ہوا گرم پانی تھنڈا پانی ہر وقت ہر چیز جو ہے وہ ریاکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے اس سب سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ غیر میاری رنگ گورا کرنے والی کریموں سے بچیں کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہے اب ہم آ جاتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کچھ انٹرنل قوزز اور کچھ ایکسٹرنل قوزز کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ میں کسی بھی پوائنٹ کو مست نہ کروں لیکن کبھی کبار obviously human factor ہوتا ہے تو وہ مست بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے کوئی بھی کوئی بھی قویریز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو بھی انفرمیشن چاہیے اس کی بہتر طور پر گائیڈلائن مل سکے تو یہ میں نے آپ کو کچھ اندرونی قوزز اور کچھ بہرونی وجوہات جو ہیں وہ بتائی ہیں جس کی وجہ سے پیگمنٹیشن ہو سکتی ہے اب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کو شاید خود سے یہ نہیں پتا چلتا یا اس کو سمجھ نہیں آپ پا رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کیا چیز غلط کر رہا ہے اپنی سکن کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کی پیگمنٹیشن ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے یا اس کی پیگمنٹیشن جو ہے وہ پہلے نہیں تھی اور اب سٹارٹ ہو گئی ہے اور یا پھر بڑھتی جا رہی ہے یا پھر زیادہ دارک ہوتی جا رہی ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈائے کر رہے ہوتے ہیں اور گھروں میں ڈائے کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں ڈائے کرتے ہیں توчب وہ والے جو شامپو بیس ڈائے ہوتے ہیں وہ simples جب ان کو لگاتے ہیں تو ان کو بار بار جلدی جلدی ڈائے لگانا پڑتا ہے کیونکہ ہر شیمپو کے ساتھ ہر واش کے ساتھ وہ ڈائے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو روٹس ہوتے ہیں اس کا کلر چیٹ ہو جاتا ہے وہ اندر والا کلر جو آپ کا اوریجنل ہوتا ہے بالوں کا وہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت جلدی جلدی ڈائے کرتے ہیں ہسٹری لینے پر پتا چلتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہر دس دن کے بعد ڈائے لگاتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو ہر پندرہ دن کے بعد لگاتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ مہینے میں تین تین چار چار دفا ڈائے لگاتے ہیں کہ ہماری روٹس جو ہیں وہ وائٹ ہو جاتی ہیں بیسکلی جو شیمپو بیس ڈائے ہوتے ہیں ان کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ ہر شیمپو کے ساتھ اتر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو جلدی جلدی ڈائے لگانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اپنے والوں کو اُلٹا کر کے جو ہے وہ واش کرتے ہیں تب بھی یہ ہی ایشو ہوگا کہ آپ کا جو ڈائے ہے ایک تو وہ سکن کے اندر سے سیپن کرتا ہے آپ کی دوسری سکن کے آپ کی فیس کی سکن میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی فیس کی سکن کے اوپر سائیڈ افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں سکن موٹی اور لیدری اور ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے یوزیلی ایسے لوگوں میں جو پیچز آتے ہیں جو پیگمنٹیشن آتی ہے وہ آپ دیکھیں یہاں ٹیمپلز پہ ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ اپر چیکز پہ ہوتی ہے یہ اس کے ایریاز ہوتے ہیں ماتھے پہ ہوتی ہے آپ سامنے سے دیکھیں گے تو یہ والا ایریاز پہ تیمپلز اور پہ اپر چیکز یہ والے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ تر ایسی سکن ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ سکن میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے اس چگہ سے موٹی ہو جاتی ہے تاکہ وہ ریعکٹ نہ کر سکے اور اپنے آپ کو بچا سکے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور ایسے بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت فیکمنٹ ڈائے کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ڈائے لگاتے ہیں کہ اپنے ڈائے لگانے کے بعد سر کو واش کرنے کے لیے جو ہے وہ سامنے کی طرف بال آگے کر کے جو ہے وہ سر کو دھوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ڈائے کی جو ایفیکٹس ہیں جو کہ سکن کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے ڈائے والا پانی وہ بھی ٹچ ہوتا ہے اس کے افیکٹس رہے ہیں وہ زیادہ بھول ہو کے آتے ہیں تو یہ سب چیزیں تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ دسکس کی ہیں جس اب ان چیزوں کو آپ خود اپنے لیے چیک کر سکتے ہیں کہ ایسے کون سے افیکٹر ہیں جن کو آپ اور لوگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اندر پیگمنٹیشن ہے ہو گئی ہے یا پھر آپ کی پیگمنٹیشن زیادہ ہوتی جاری ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آجاتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ میڈیسنز دکھانے لگی ہوں پیگمنٹیشن جو ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنا اس کو ٹریٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اب وہ مشکل اس سنس میں ہوتا ہے کہ یوزیلی اس کی کوئی انٹرنل پاس ہوتی ہے یا ایکسٹرنلی سکن ڈیمیج ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل موڈیلٹیز جو ہیں ان کو یوز کرنا پڑتا ہے یعنی کہ تیسٹ کرنا اور یہ چیک کرنا کہ ہیموگلوگن پورا ہے یا نہیں ہے یا اس کے ساتھ ساتھ وائٹیمنڈ ڈی 3 جو ہے وہ پورا ہے بوڈی میں یا نہیں یا پھر وائٹیمنڈ ڈی1 ڈی ٹوش ہے وہ پورا ہے بوڈی میں یا نہیں تو یہ تیسٹس تو ہیں ان کو رن کرنا اور پھر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اورڈاکٹر آپ کی ٹیسٹ بھی دیکھ لیتا ہے آپ کی سکن کو انساب این استگین کر لیتا ہے اسے انلائز کر لیتا ہے اور یہ ڈائیگمارسز اسٹیبلیش ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو پیگمنٹیشن ہے وہ سپرفیشل ہے یعنی کہ اوپری تہ میں ہے اور سپرفیشل لیئر آف سکر میں ہے یا پھر دیپ لیئر کے اوپر ہے یا دیپ لیئر میں آپ کی پیگمنٹیشن ہے تو اس کے اقارڈنگ لی پھر ہم سٹارٹ کریں گے آپ کا ٹریٹمنٹ جو اپلیکیشنز ہوتے ہیں یعنی کہ جو لگانے والی میڈیسنز ہیں وہ زیادہ تر سپرفیشل لیئر یا سپرفیشل پیگمنٹیشن کو تو د نہیں کیا جا سکتا صرف حالی لگانے والی میڈیسن سے اس کے لیے آپ کو ساتھ میں کوئی نہ کوئی سپورٹیب پرسیجرcoatویب ہوتا ہے کس قسم کے پرسیجرز اس کے اندر کیامیکل پیلز یوز کیے جاتے ہیں اس کے اندر چوہے وہ ڈامائ رولور کو یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے چوہے وہ ڈامائ پین کو یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے میزو تھیرپی کی جاتی ہے اس کے لیے لیزز یوز کیے جاتے ہیں یہ سب چیزیں جنکہ میں نام لے رہی ہوں یہ سب کلینک میں کرنے والے یا کیے جانے والے پروسیجرز کا نام ہے اور جن کی بھی ڈیپ پگمنٹیشن ہوتی ہے یاد رکھیں ان کی پگمنٹیشن کبھی بھی صرف اوپر سے لگانے والی میڈیسن سے نہیں جا سکتی ساتھ میں کوئی نہ کوئی سپورٹی پروسیجر ریکوائرڈ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ بھی کر لیے اگر کسی چیز کی کمی ہے باڈی میں ہے تو اس کا سپلیمنٹ جو ہے وہ ساپ میں سٹارٹ کیا جاتا ہے سپلیمنٹ کی الاس What آپ کو پہلے دیکھ لے جیسے ایک سپلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہے Sev 어떤 preocup figment اس کے بااد آجاتا ہے جی یہ میں انہوں نے دکھا رہی ہوں اس کو دیکھیں آپ یہ بہلی میڈیسن جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو دکھایا کہ ایک سپلیمنٹ ہے جو کہ سکن کو اچھا کرنے میں ہلپ کرتا ہے یہ کوئی سوال تیرپی یا سوال تریٹمنٹ نہیں ہے پیگمنٹیشن کا لیکن دیفینیٹلی یہ ایک سپورٹیو تیرپی کے طور پر ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں اب آجاتا ہے کہ کھانے کے لیے جو انٹی پیگمنٹری ایجنٹس کیے جاتے ہیں اس میں جو ٹاپ پہ آتا ہے وہ گلوٹا تھایون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹیمن سی ہے پھر میڈیسن کے طور پہ جو ہے وہ ہم اور چیزیں جو ہے جیسے ٹران اگزامک آسید ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں اگر آپ کی باڈی میں ہیموگلومین یا آئرن کی کمی ہے خون کی کمی ہے تو اس کو بھی پورا کیا جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو جو میڈیسن تکھانے لگی ہوں وہ میلی جو ہے وہ گلوٹا تھایون ہے اور وائٹیمن سی کا کمبینیشن ہے یا خالی گلوٹا تھایون ہے آپ اس کو دیکھیں اس میں 500 ملی گرام گلوٹا تھایون ہے اور یہ ایجے سپورٹیف تھرپی پھر پیگمنٹیشن یا پھر چھائیاں اس کے لیے ہم نیوز کراتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور بہت اچھی میڈیسن دکھا رہی ہوں یہ بھی بہت اچھی ہے اور یہ پیگمنٹیشن کو ختم کرنے میں ایجے اسی سپورٹیف تھرپی ہم یوز کراتے ہیں پیشنٹ کو پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کو دیکھیں یہ بھی اسی طرح سے ہے یہ بھی آپ نے کھانی ہوتی ہے اور یہ بھی اسی سپورٹیف تھرپی دیا جاتا ہے اب میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے اس کے اندر بھی بھوٹا تھا نے procurer اور اس کے ساتھ جو ہے وہ وائٹیمن بھی ہے وائٹیمن سی یہ بھی اسی لیے ہے کہ ایسے سپورٹیف تیریپی جو ہے وہ اس کو یوز کرایا جاتا ہے اب میں آپ کو ایک اور میڈیسن دکھا رہی ہوں اس کے اندر بھی جو بیسک انگریٹ ہے that is glutathione ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے جو میں آپ کو سپلیمنٹس دکھا رہی ہوں یہ سارے کے سارے سپلیمنٹس جو ہے یہ سول ٹھیکمنٹ آف پیگمنٹیشن نہیں ہے یہ بیسکلی ایسے سپورٹیف تیریپی جو ہے وہ پیشنٹ کو دیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے اس کی پیگمنٹیشن کو ختم کرنے میں آسانی ہو سکے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ میڈیسنز دکھانے والی ہوں جو کہ ہم صرف خالی پیگمنٹیشن پر لگانے کے لیے دیتے ہیں یہ فل فیس پر لگانے کے لیے ہم نہیں دے رہے ہوتے سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مارننگ میں بھی کچھ یوز کرانا ہوتا ہے تو اگر ہمیں مارننگ میں یوز کرانا ہے تو پھر میں آپ کو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ دکھا رہی ہوں یہ مارننگ میں یوز کرنے کے لیے کریمز ہیں ایک یہ ہے ٹھیک ہے آہ سوری ہاں جا ایک یہ ہے یہ ہم مارننگ میں یوز کر سکتے ہیں پیگمنٹیشن کے سپورٹس کے اوپر اور ایک جو ہے وہ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ بھی ہم مارننگ میں یوز کر سکتے ہیں پیگمنٹیشن کے سپورٹس کے اوپر یہ دونوں میڈیسنز ہیں وہ انٹی پیگمنٹری یا انٹی پیگمنٹیشن میڈیسنز ہیں لیکن ان کو ہم مارننگ میں بھی یوز کرا سکتے ہیں نیور دلیس ان کو لگانے کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنا سندوق ضرور لگانے اچھا اب ہم آجاتے ہیں نائٹ اپلیکیشنز پہ نائٹ اپلیکیشن میں ایک میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ جو ہے یہ انٹینسیف کہتے ہیں سرم ہے یعنی کہ اس سرم کے اندر جو ہے وہ جو میڈیسن ہے اس کی کانسنٹریشن زیادہ ہے صرف خالی پیچز یا سپارٹس پہ یوز کرنا ہوتا ہے اور صرف خالی رات کو لگایا جا سکتا ہے آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر ایک مون چھوٹا سا بناوا ہے یعنی کہ یہ نائٹ ٹائم اپلیکیشن ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ بھی بیسیکلی نائٹ ٹائم میں لگانے والا سرم ہے جو کہ آپ پیچز یا پیگمنٹیشن یا پھر اپنی اپنے سپارٹس پہ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی رات کو لگانے والا ہے صرف ایک دفعہ رات کو بہت جنٹی اور بہت تھوڑی سی امام میں آپ نے ہی لگانا ہوتا ہے پیچ لگانا ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک ٹریپل رجیم جو ہے وہ دکھانے لگی ہوں یہ کامبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے بہت یہ کامبینیشن یا یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بداؤٹ پریسکرپشن یوز کرنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو یوز کرنا چاہیے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جا چکے میں ہوں اس کے بعد ہی آپ کو یہ چیزیں یوز کرنی چاہیے اس کو بھی صرف رات میں ہی لگانا ہوتا ہے سو مچ سو کہ اس کو تو میں صرف دو سے تین گھنٹے لگانے کے لیے بھی دیتی ہوں پیشنٹ کو مغرب کے بعد اس کے بعد یہ جو ہے یہ بھی انٹینسیف کیا کہتے ہیں سرم یا ایسنس آپ سمجھ لیں اور یہ بھی رات کو لگانا ہوتا ہے یہ انٹینسیف اسی لیے ہے سرم بکرس اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں ان کے اماؤنٹس جو ہیں وہ ہائے کونسنٹریشن ہے جس کو آپ نے رات کو ہی لگانا ہے پورے فیس پہ نہیں اس کو آپ نے صرف خالی اپنے سپورٹ پہ یوز کرنا اب ہم آجاتے ہیں ایک اور پریم کی طرف اس کو آپ دیکھیں یہ ٹائرونیز یا جو پیگمنٹ بنانے والے سیلز ہیں ان کو انہیبیٹ اس کے میکنزم کو یا پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا کہتے ہیں اس کے پروسس کو جو ہے وہ روکتا ہے اس کو ہلپ کرتا ہے یہ بھی صرف خالی رات کو اور صرف خالی سپورٹس یا پچز کے اوپر ہی لگتا ہے اب میں آپ کو ایک اور پریم دکھانے لگی ہوں اس کے اندر 12% کلائکولک آزد ہے یہ ایکس پولییشن بھی کراتا ہے سکن کو برائٹن اپ کرتا ہے جو دیڈ سکن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈری سکن ہو جاتی ہے جو لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈائز کو اس کی وجہ سے ان کی سکن مال سے تھیک اور لیڈری ہو جاتی ہے ایسے بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نے ساتھ میں اس کو اس کو اسے کومبینیشن تھرپی یوز کرانا ہوتا ہے گلایکولک آسد کو تو یہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ سپورٹس پہ بھی اور اگر فیس پہ لگانا چاہے تو پورے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی نائٹ ٹائم ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں جو کہ میں نے آپ کو دکھانی تھی آپ کو ایک گائیڈ لائن دینے کے لیے اور اور ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کہ آپ خود سے اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ کے انٹرنل کاؤز ہیں یا نہیں یا آپ کے ایکسٹرنل کاؤز ہیں یا نہیں ایکسٹرنل کاؤز کے لیے بھی آپ کو پیگمنٹیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں وہ ہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے گا اور ایکسٹرنل کاؤز جو ہیں ان کو ختم کرنے کے علاوہ ٹریٹمنٹ پھر بھی ساتھ میں کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آپ جیسے کیا کہتے ہیں پرکاوشنل کی میجرز لے کے رکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو دوبارہ نہیں ہو سکتا